چلے رکھ کریں گے خبروں کا ہریانہ کانگریس کی پریورتن بس یاترہ کے شروعات گروگرام کے ایمبینس مال سے شروع ہوئی ہے جس کے بعد سے یاترہ راجیو چوک بادشاہ پر سوہانہ سے خوتخوے تاوڑو ریواڑی باول مہیندرگرد نارول تک جائے گی اس بس یاترہ کے مادہم سے ہریانہ کانگریس لوگوں کے بیٹھ جا کر بی جے پی کی کارشیلی پر سوال اٹھا رہی ہے وہیں بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے بی جے پی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا ہے کہ دس سال کانگریس کی سرکار میں کسان سے لے کر مزدور بر کے لوگ خوش تھے لیکن بی جے پی کی سرکار نے پردیش اور دیش کے جنتہ کو گمراہ کیا ہے لیکن اس بار بدلاؤ کی کھڑی آج ہم کیوں آئے ہیں کیونکہ چناؤ کا ڈسکہ بڑھ چکا ہے آج سمیں پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن ایک بات سب سے پہلے سونا وارو سونا ہماری سرکار تھی چاہے پارک ہو چاہے یہ نیٹر ہائیوے ہو چاہے اس کو آپ کو یہ نام سے ریسپویشن جمعہ چاہے وہ کوئی کام ہو یہ سارے ہوئے ہماری سرکار جانے کے بعد کوئی ایک کام گنا سکتا ہے سونا میں وہ پان سال سے تو اس بات کے لئے ہم آئیں یہ سرکار جھوٹے ویدے کر کے سرکار بڑھا سوز بھاگ دکھا دیئے کہ ہم یہ کریں گے چاہے چیندر کی شرکار ہو چاہے ہریانے کی شرکار ہو ایک سو چون واجے کیے کونسا واجدہ پورا کیا بھی نا کسانوں کے ساتھ کیا واجدہ تھا کسانوں کیا اوچید بھاو ملا لاکت بڑھ گئی کسان کی ہمارے سمیں میں خاد پر کوئی ٹیکس نہیں تھا کیت داشت دوائی پر کوئی ٹیکس نہیں تھا ٹیکس پارٹس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا اب جی ایسٹی پانچ پرسنٹ ہے لے گا ٹھائیس پرسنٹ تک ہو گیا گیا خادگاہ جو کٹھا تھا ہمارے سمیں جو نو سو روپے کا تھا آج چودہ سو روپے کا ہے اور بھاو پانچ وہ دن جو پانچ کلو بڑھا دیا لاکت تو بڑھا دی بھاو پانچ کلو بڑھا دیا جو پانچ کروڑ پریوار ہیں دیش میں گریب پریوار ان کو ہر ورس بہتر ہزار کروڑ بھو دیا جائے اور جو کسان ہے جو کسان کے کلدے کے نیچے دب گیا پورا سمسک کلدہ بانک کیا جائے گا کسان کو بھاو پانچ کلو بڑھا دیا جائے گا سوامی ناظر بے تاکہ اس کو گھر دے گی جو روپے اور آپ نے دیکھا جب ہماری سرکار تھی کونگریس ساتھ پارٹی کی تو کانون نوستیاں کی تھی سارے بدماش گھنڈے چھوڑ گئے سیاریانے کو یاد ہوگا آپ کو سارے آگے آج روز کمان ہر دیں گے ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کا تو بھائی گھٹالے کرنا ہے آپ کے سامنے ہیں ہراولی کا جو یہ بدلاو لا رہے ہیں وہ ہزاروں کروڑ کا گھٹالہ ہے ہمارے پاس ثبوت ہے اس چیز کے اور جو میٹرو کا راستہ بدلا ہے گھڑ گاؤں میں ہزاروں کروڑ کا وہ گھٹالہ ہے گھٹالے پہ گھٹالہ بجلی کے مل کے خرید کا گھٹالہ کسان کے دھانر مکی کی خرید کا گھٹالہ ایم ایس پی میں ملتا ایک گھٹالہ بجلی سرکار ہے اس سرکار کو بھگانا ہے راہول گاندی جی کے دل ترتوں میں ہم سب ساتھی آئے ہیں آپ سے نیویزن کرنے کے لیے اس پرکار سے کامرس ایک ہے آپ بھی چھتیز ورادی کے ایک ہو کر یہاں سے ان کو بھگانے کو کام کریں یہاں سے پارلیمنٹ میں جس کو بھی ہماری پارٹی ٹکٹ دے اس کی مدد کریں چھتیز ورادی کے گھٹالے کامیاب کریں بہت 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 جنہی بات چھتے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں پونجی خارے منافع کیا جو کیونکہ نوٹ بندی نوٹ بندی جو ہے کری جب کیا کہا جا کہ کلالہ جن ختم کرے گی کلالہ جن تو کچھ کرے نہیں لیکن جو اور میری مہلاو کے پاس وہ سمیت تنبی لے گئے جب سب کے مٹوے خالے کر دیئے کسام کے مٹوے خالے کر دیئے اس کے چہرے سے خوش آلی گئی تو آج سمیں ہمارے سمیں میں بہتر ہزار پروڑ کسیام کے مقرضے ماب ہوئے جو فصلے لے ہیں اس کا بیاج کم ہوا ہر بلک کا ہوا بکاس ہوا بہتر ہانے لگے آج بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اکیلے فرزباز ہر بلک گاموں میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور اس کا مٹیزہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کانون وستہ چرمنا آگئی جتنا اپنا آج آج ہریانے میں ہے اسی میں جتیندر بھارت دواز ہمارے ساتھ بہت دو سواغت ہے جتیندر بھارت بھارت دواز جی آپ کا جتیندر جی سوال یہی ہے کیونکہ رت یاترہ شروع ہوئی ہے اور کانگریس کارڈنیسن کمیٹی پہلا فیصلہ تھا اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ریسپونس مل رہا ہے جنتا کا دیکھیں جنتا کا تو اتنا ریسپونس مل رہا ہے میں بتا نہیں سکتا پورا ایسا لگ رہا ہے پورا ہریانہ کانگریس میں ہو گیا ہے جہاں جہاں یاترہ جہاں یہ لوگوں کا اپنے پیمرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں اپنا چار ہے ایک تو ہوتی کی بھیٹ لائی جاتی ہے اپنے سازنوں سے لوگ وہاں پہنچے ہیں اپنے دل سے وہاں پہنچے ہیں تو اس کو میں ایک بدلاؤں کی بیار مانتا ہوں لوگ بدلاؤں کرنے کا من منا چکے ہیں کون کون اتشامل رہا ہے کون کون سے کلدیب بشنوی کا نام بہت اوپر آ رہا ہے کلدیب بشنوی سائد ناراض چل رہے ہیں ترکے ہیں میں بشنوی کی جہاں تک مجھے جانا 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 کہ وہ بچی کے پاس ایک بچیا ہے اور باقی کوئی ناراض یہ نہیں ہے سرجے والا صاحب کی تکلیف میں ہے ان کو آپ سب کو پتا ہے ڈیلی پریس بریپنگ میں آتے ہیں ان کی کمر میں تکلیف چل رہی ہے باقی سالک اوٹنیشن کمیٹ کی سرد سے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے مل کر کے سب چل رہے ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو کلت پرچارج ہو رہا ہے اس کے سنوی جی کوئی ناراض نہیں ہے جیتین بھارت دواز جی یہ جو آپ کی بس یاترہ چل رہی ہے اس کا مین موٹو کیا ہے جنتا تک یو جنائے پہنچانا یا پھر جو سرکار ہے سرکار کے خلاف ناراضگی جیتین جی آواز مل پارے ہیں آپ کو جنتا کے ساتھ سیدھا سمال اور سیدھیک کریکٹیوٹی بنانا ہی اس کارکرم کا ہمارا ہوئے ہیں بلکل مل پارے ہیں نہیں کوارڈنیشن کمیٹی کی جو پہلی بیٹھک کا یہ پہلا کہ سکتے ہیں اس کو عملی جامعہ پہنانے کا کام کیا گیا اس بس یاترہ کے بعد کیا کچھ اور فیصلے کوارڈنیشن کمیٹی میں ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جیسے ہی آترہ سمافت ہوگی ہمارے پارٹی کا ٹکٹ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور پارٹی کے کارے جو کنڈی لیٹ ہے وہ چھاٹرے کا کارے شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہماری کیا لگتا ہے سیٹوں کو لے کر جس طرح سے منتھن چل رہا ہے سیٹ پہ لے کر کیا کچھ کوارڈنیشن کمیٹی ہے اس پر کوارڈنیشن کمیٹی اس پر بھی فیصلہ کرے گی یا صرف چناؤ پرچار کیسے کرنا ہے کس طرح سے ہم کو جنتہ کے بیچ اترنا ہے اس پر چرچہ کرے گی اس سے آگلا نیرنے کوارڈنیشن کمیٹی جو بنای ہے اس کو کیا کیا اختیار دیا جائیں گے اور آگے جو دوسرے میں دیں گے کوارڈنیشن کمیٹی سکرین کرے گی یا سکریننگ کمیٹی کا الگ سے گھٹن ہوگا یہ نیرنے آپ کو ایک جو دنوں میں اوگت کرا دیا جائے گا کیا لگ رہا ہے کہ ہریارہ کو دیکھا جائے کیونکہ جس طرح سے ہریارہ لگا تھا جین کا جوب چناؤ بھی حال فلال ہوا اس کے بعد پانج نگر نگم کے چناؤ ہوئے تو کیا لگ رہا ہے کہ کانگریس ایک طرح سے کہہ رہے بیک پوٹ پہ آگئی ہے تو اس بس یاترہ کے جریعے ارجہ بھرنے کارکرطہ میں کام کیا جا رہا ہے ساتھے ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کارڈنیشن کمیٹیوں کی کہا جا رہا ہے کی الگ طرح سے مینیفیسٹو تیار ہوگا تو کیا راج جی کا مینیفیسٹو الگ ہوگا اور کیندر کال دیکھیں جہاں تک نگم چناؤ کی بات ہے نگم چناؤ میں تو ہم موجود ہی نہیں تھے تو وہ تو ایک طرفہ جیت ہے اس میں تو ہماری حال یا جیت کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہے اور رہی بات جین والے چناؤ کی جین میں جو جاتی سمی کرن بنائے گئے یہ لوگوں کو جس طرح سے باتا گیا یہی بی جی پی کی راجنیتی ہے کہ وہ جاتی اور دھرم پر راجنیتی کرتی ہے جبکہ کانگریز پارٹی چھتیس برادری کی راجنیتی کرتی ہے سارے سماج کو ساتھ لے کے چلتی سارے دیش کو ساتھ لے کے چلتی ہے ہمارا ساتھ جنگے کے لئے بہت بہت شکریہ بھارت دواز جی آپ کا